شہادت ہی ہو چکی اور لٹا کتا اہلِ بیعت کا کافلہ بدبخ یزید کا حکمہ مایا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفا اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابا سلا سے قیدیوں کا کافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لائے جا تو جب یہ کافلہ لے کے روانہ ہو لے تو تو بھی شہادت ہی ہو چکی اور لٹا کتا اہلِ بیعت کا کافلہ بدبخ یزید کا حکمہ مایا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفا اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابا سلا سے قیدیوں کا کافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لائے جا تو جب یہ کافلہ لے کے روانہ ہو لے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے کہ کافلہ جب روانہ ہو لائے تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گا خون کے ساتھ اشار لکھے گا اور اشار خون کے ساتھ یہ تھی اترجو امت قطلت حسین شفاعت جد جوم الحسابی وہ جو حدیث پاک میں نے پڑی بھور ما شفاعت جو میری آلِ بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ جَلْهِ اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر تو خون کے ساتھ خون آلود کلم کے ساتھ خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ توقع جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بنتا ہے اور امید رہ گا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت رزیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی شفاعت تو کسی اور کی نہیں اسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات کی تو فرمایا ترجع امت بطلت حسین شفاعت جد تی یو بل حسابی حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے لئے نمید رہ گئی پھر اس کے نیچے لکھا فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَقِیِ فَلَا وَاللَّهِ لِيْسَ لَهُمْ شَقِیِ وَقَادَ مخالفت کا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رکم تھے کافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے انکھولوں کو پہدی رکھا اور پھر سوئے دمش اس کافلے کو روانہ اس پورے کافلے میں صرف ایک مرد برس مرد امام زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھی سیدہ کائنات کی سبزادیاں تھی ان کی پوتھیاں تھی آقا کے گلشن کی کلیاں تھی چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی خبا ان کے پاس پانی خبا انہوں نے کاملہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لے جزیدی کافلے کا سربرا دھوپ تھی چلچراتی دھوپ تھی سہرات تھی اس نے اپنے لئے خیمہ نصب کرایا چونکہ بڑے دور سے پانی آنا خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور تمازت آفتاب سے تپتے جلتے ہوئے چیلوں پر حضور کی شہزادیاں کو ننگے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے پورا کافلہ اسی حال ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچراتی دھوپ میں تبتا رہا امام علی مقام سیدہ امام حسین کی پیاری لخت دگر شہزادی سیدہ سکین اصل نام نام عربی بزن میں سکینہ ہے عرف عام میں سکینہ جنہ ہے اصل لفظ سکین ہے سیدہ میں عرف عام کا لفظ استعمال کروں گا تلفظ بتا رہا سکین سیدہ سکینہ سیدہ سکین دھوپ میں چھوٹی محسوس شہزادی دیکھا کہ سہرہ میں چھوٹا سا درخت چیلہ چھوٹا سا چیلے کے ساتھ چاری ہے اس کا تھوڑا سا سایا ہے چلچراتی دھوپ سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس حائدار چھوٹی سی چاری میں جاری ہے مٹی کا سرحانہ بنا کے لیٹھ گئے ریترے سرحانے کے لیٹھ گئے سیدہ سکینہ سے آنے لگے آر تھی اس درخت کی چاری کے پانی آیا جزید جیو نے آواز دے دی کافلہ چل پڑا اور کجابے میں تھی کہ سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوٹ کے کافلہ چل پڑا کافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ 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 انہوں نے کوشش کی کہ نیزے کو اکھار کے آگے چلے پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجی کیونکہ امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلے اس نے اون لوگوں کو بلایا اوروں کو بلایا بڑی کوشش کی مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلے گڑا ہوا نیزہ آگے نہیں وہ پریشان ہو گئے وہ اسی جنہ امام زہن العابدین کے پاس گئے یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے ان کا سر انور آگے نہیں چلتا ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی وہ اپنی امشیرہ اپنی پھوپی سیدہ زینب کے پاس عرض کیا پھوپی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گلیں لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے سر انور آگے نہیں چلتا نیزہ گڑ گیا ہے سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا بار بار سکینہ سکینہ کہا تو جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو وہ ترک اٹھی اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کرنگی کے حسین کی سکینہ رہ گئی ہے شاید جہاں کجاوے کا کافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں دورتی دورتی شام کا وقت تھا اندھیرہ تھا سایا تھا دورتی پیچھے پہنچی اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نکاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھئے اور ان کو چونگتی ہیں اور سیدہ سکینہ اس نکاب پوش عورت کی گود میں میچی میچی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ واقعہ سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے اور وہ نکاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں چونگتی بھی ہیں روتی بھی ہیں اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نکاب پوش خاتون اللہ آپ کا پھلا کرے آپ نے ہماری بیٹی کو سنبال لیا ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو عجر دے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی انہوں نے چہرہ انور سے نکاب پلٹا فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ فاطمہ حسین کی لخت جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی کافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو دھنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکھی میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبال لوں یہ روح تھی مجسم تھی کیا تھی سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی متمسم تھی روح اقدس تنہائی میں سکینہ کو سنبالا دیا ان کو ساندھ لیا وہ تو جو کہ روحانی طور پر کامت تھی رخصت ہو گئی نگاہ سے اوجل ہو گئی سیدہ سکینہ کو لے کے سیدہ سکینہ کو لے کے کجابے میں رکھا چل پڑی اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمد سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکی تھی شادیانے بجتے تھے وہاں باجے بجتے تھے شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن بنایا جا رہے تھے اور فتح یزید کی جشن کے سوا میں حضور کی شادادیوں کو قیدی بنا کر کافلا گزرتا ان کے سر انور نیچے تھے سر کافلوں پر تھے نیزوں پر اور اس طرح ایسے مول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا جشن میں مصروف تھا اور بھوٹسوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہے کون جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا ان کے یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے انہوں نے بخامت کر دی تھی تو باغیوں کو کچھل دیا گیا ہے بخامت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان مولونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جارے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاق کرنے والے مالک ہیں دنیا اور اقواں کے امان کو خبر نہ تھی بھیڑ تھی ایک بازار میں بھیڑ تھی کافلہ آگ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا پریشان حال تھی چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی دیکھتی تھی تکتی تھی ایک خاتون کے گھر کے قریب جگ چوک میں کافلہ رکا ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی ہیں انہوں نے اپنے خادموں کو نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے اسی نے کہا پانی بلا دی تو اس نے پانی بھیجا پھر پانی کے ساتھ خجوریں بھیجیں جو کچھ گھر میں مجسر تھا خدمت تفاضو کرتی گئی چادریں بھیج دی کپڑے سائی پان کے چادریں بھیج دی پانی بھیج دیا جو اس کے گھر میں جو کچھ مجسر تھا بھیجتی گئی دیکھتی گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو شہزادوں کو جس جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی لیتی گئی کافلہ رکا رہا جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے اتنے میں خاتون آگئی کہ آجا خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا یہ تم خاتون کون ہو تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمت خوزارہ کی نوکری میں گزارا میری نوجوانی تھی میں سیدہ فاطمت خوزارہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی نوجوانی میں اُلٹی نوکرانی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی پورانی بات ہے اپنی کہانی ستا رہی ہے سیدہ زینب جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات میں کوئی نصیت کر دیں تو مجھے سیدہ کائنات میں فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا ایک ہی نصیت ہے کبھی قیدی نہیں لیں تو ان سے ملائی کر دیں بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیئے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں میں نے تو بھرائی سنی کی ہے کہ مجھے میری سیدہ کائنات فاطمہ تنزارہ نے نصیت کی تھی ایک ہی نصیت کی تھی زیادہ سلامت رہنا زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان سے ملائی کر دیں میں تو آج سیدہ فاطمہ تنزارہ کی اس وسیعت پر عمل کر رہی میں نے دیکھا ایک قیدی ہے تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دیں یہ پھلائی کر دیں سیدہ زینب کے ہسوں نکل آئے خاموش رہی خاموش رہی آپ نے جواب نے کہا چھمی بیٹھوں نے قیدیوں سے پھلائی کر دیں قیدیوں پر احسان کیا ہے بتائیں ہم قیدی لوگ تیری پھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے میں کیا بدلہ کیا چاہتی ہوں اس نے کہاں بی بی ایک دوار پر دے جو ہاں کیا دے جو ہاں کیا دے میں سیدہ فاطمہ تنزارہ انہوں کرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹھے تھے حسن اور حسین اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب ان کو بچکوں نے دکھا تھا تھوڑی عمر میں سیدہ کائنات کو مثال فرما گئی اب مجھے نہیں معلوم وہ مثال میں ہے اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مشتبہ بھی مثال فرما گئے اب میری یہ انتجا ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لیں میری اسے مڑا دھات ہو جائے یہ دعا کر لیں تو سیدہ زینب فرما تھی یہ بی بی تیری دعا قبول ہو گئی یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ کہتی زینب فرما اس حال سے تمشن میں داخل ہوئے اور حضور الاسلام کے ایک صحابی ہے حضرت سحل بن سعیدی حضرت سحل بن سعیدی حضرت سحل بن سعیدی رضی اللہ تعالی حضرت سحل سے حدی بخاری اور مسلم میں بہت ساری حدیث ان سے مر بھی ہیں حضرت سحل بن سعید روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا بیت المقدس تو میں دمشق پہنچا حضرت سحل بن سعیدی کہتے ہیں کہ یہ دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا ہر طرف شامیانے تھے شادیانے تھے عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے جنیاں تھی عجیب سما تھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے آج علاقائی عید ہے سارے شہر کو تم نے دلن کی طرح سجا رکھا ہے کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں سقافت سے منا رہے ہو انہوں نے کہا ساتھوں کون ہو لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں انہوں نے کہا نہیں میں تو مدینہ سے آیا محمد تھے اس نے عمر سیدھا تھے پوچھے میرا نام سحال ہے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات ہیں انہیں کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باقی تھے انہوں نے بغاوت کی تھی یزیز کی حکومت کی خلاف بغاوت کچھ لی گئی ہے یہ باقی ان کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں کنیزیں اور لونیاں بنا کے بنایاں انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باقی کون ہیں حضرت ساتھ بل ساتھ انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کی قدوں پر سباری کرتے دیکھا ہوا تھا اور آقا کے سینے اکدس پر کھلتے اور سبانِ مصطفیٰ کو چوس چوس دور میں دیکھا ہوا تھا اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی نظر میں گزری تھی پورے پچاس برس چالیس برس لگاہ کے سامنے تھے اگر گرد علوم تھا چیرہ پاک اور خون علوم تھا جاتا ہوا سرِ انور آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہے اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی ترے نظر آتی ہے حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے تو ساتھ ایک شامی کراتا حضریں کہ تمہیں پہچان نہیں یہ خود حسین ہے چیخ نکل گئی رو پڑے اور رو کے یہ کافلہ کدھر جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربارِ یزید تل ساتھ لے ساتھ لے ساتھ لے ساتھ لے اور جو کچھ اس دربار میں دیکھتا وہ بیان نہیں کر سنیتا اس دربار میں جب بک 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 یزید کا جو شراب میں تو تھا شترنج کھیل رہا تھا جب کافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امامِ زین العابدین کو کھڑ کر دیا گیا تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے چار پانچ سال بھی عمر ہے اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوٹی چہرہ چھوٹی چہرہ چھوٹی وہ بدبخت یزید پہوچتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھوٹی آتوں سے کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے ہوسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے تو اس بدبخت نے پوچھا اسے یہ خود کیوں نہیں بولتی بتاؤ کون ہو وہ سیدہ زینب اپنی فپی کی طرف لپٹ گئی پھر پوچھا یزین نے یہ بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی سیدہ امام زینب عابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ اس کا گھیرہ بہت تنگ ہے رسی کا گھیرہ بہت تنگ ہے اس سے بولا نہیں جا رہا اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے اس نے کسی شخص کو بیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشہدہ کر دو آپ پھر دور کر امام زینب عابدین کی دور میں چلی گئی فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی یہ بطول زہرہ کی بھی ہے لارلی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا اس نے کہا کہ زینب عابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو چہرہ کیوں چھپاتی ہو اس نے کہا تم جیسے بد وقتوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کرو اس نے کہا کہ زگینہ کیسا پایا ہمارا منظر اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا قیامت کے دن جو ہمارا منظر بنے وعدہ اس کی بھی تیاری کرو جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو اہلِ بیت کی اس کافلے کو قیدی بنا دیا گیا امامِ آلِ مقام کے سرِ انور کو امام زینب عابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا باقی خانوادہ اہلِ بیت کو ایک جگہ رکھ دیا امامِ آلِ مقام کے سرِ انور اور شہدائے دربلائے مولا کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہلِ بیت کے کافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا تیام اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے امام زینب عابدین سے کہا سارے کافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چرے امام زینب عابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحب ذاتی ہیں حضرت فاطمہ ان کی ایک اور صاحب ذاتی ہیں ان کا اس میں گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں اچانک آیا شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی ہیں قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونی اور غلام بن کے آئے ہیں کنیزیں ہیں لونیاں بن کے آئی ہیں اسے ایک شامی نے اسی مرازتے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونی باندھی کنیز مجھے دے دو سیدہ فاطمہ بنت الحسین جیخ کے اپنی پھوپوں کے تاتھ دامر سے پڑ گئی کھے لگی کہ آپ نے کنیزیں نہیں بنائے گا فرمایاں بیچے گھرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے فرمایا یہ حرام ہے نہ ان کی جرت ہے کر سکے نہ اس بدمخت ملون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے یزید بولا میرے اختیار میں ہے اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنازمیں آپ نے فرمایا ملوم جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب اتنی کلام سیدہ زیانب کا سنا اس شامیت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی اس کو خبر نہ تھی اس نے کہا یزید لانت ہو تم پر لانت ہو تم پر تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ ہی عشر کر رکھا ہے میں سمجھا تھا کہ اثر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور اُن کی کنیزیں ہیں یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو آسانی کائنات کیوں کی قرید ہے جب اس نے کہا لانت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلناب تکنیہ پر اس کا سر کلم کر دیا ایمان زیم عابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لیں یہ واپس کر دو ہم مدینہ کو پچھلے جائیں جزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تمہیں زادے سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں فرمایا ہم لانت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر اور نہیں ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا ہمیں تو دو تین چیزیں ہمیں واپس کر دیں باقی پاس رکھ لو وہ چند چادریں ہیں جو ہماری امہ فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی پھنی ہوئی ہیں کچھ کپڑے ہیں جو سیدہ ہماری امہ فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی پھنی ہوئی ہیں ہمیں وہ واپس دے دو اور ان کا گلوبند ہے جو اپنی شہزادی کو پینایا تھا وہ چھینا ہوا گلوبند دے دو ہم تو تین یادکاریں سیدہ فاطمہ تزارہ کی چاہتے ہیں کہ تم بدمختوں کے پاس نہیں واپس مل جائیں وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں کاف لا روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلہ اے مولا تین دن شہداء کربلہ اے مولا اور امام علی مقام کے مزارات یقدس پر تازیت کے لیے تین دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ امام زین اللہ عبیدین کو سکت تھی نہ سیدہ زینب کو سکت تھی ان کے خودناف میں بشیر نامی خادم تھے ان کو بیجا کہ ہم تو آگے کیسے جائیں جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں فانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے اس شخص نے جا کے مدینہ پاک نے خبر کی مدینہ پاک میں قیامت آ گئے یہ گھرام مچ گیا اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصحاب ہوا تھا یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا کافلہ حضور کے خر واپس پہنچا سارے اہل مدینہ باہر آ گئے روتے چیختے تڑکتے ایک قیامت کا سما تھا روتے چیختے اس لٹے کافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا اسلام کی بارگانے روزہ رسول پہ جا کے گر پڑے گر پڑے گر پڑے گر پڑے امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرص کرتے ہیں نانا جان آپ کا حسین آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندوں پہ سواہی کرتا تھا آپ کا حسین آپ کا حسین